کھیل کے میدان سے خبر ہے نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیم پاکستان کے خلاف پانچ ٹی ٹوئنٹی میچز کی سیریز کھیلیں پاکستان پہنچ گئی ہے مہمان ٹیم آج اور کل آرام کرے گی نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیم پاکستان کے خلاف پانچ ٹی ٹوئنٹی میچز کی سیریز کھیلیں پاکستان پہنچ گئی ہے مناظر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں مزی لینڈ کرکٹ بورڈ نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو پاکستان کو پاکستان کی ٹیم کو اکات یاد دلوا کے گھنٹہ بجا دیا ان کا اور ساتھ ہی ساتھ چھنکنا بھی ہاتھ میں پکڑا کے بجوائے تھے وہ گھنٹہ تو بجائے بجائے لیکن چھنکنا ہاتھ میں پکڑا کے نا اچھا سے بولا بجاؤ کہ آپ کی اکات یہ ہے کہ ہم ہم آپ کے اگنسٹ اپنی مین ٹیم کبھی بھی نہیں بیجیں گے پاکستان میں چوتھی بار ہے کہ نیوزی لینڈ اپنی سی ٹیم پاکستان بیج رہے پاکستان سیریز کھیلی ہی نا کیونکہ نیوزی لینڈ کا جو بورڈ ہے وہ تو سیریز نظر ہی نہیں آرہا ان کے لیے سیریز ہی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے وہ تو صرف صرف ایک فورمیلٹی پوری کر رہے ہیں پاکستان میں ٹیم بیج کے اصل جو ان کی توجہ ہے وہ تو آئی پیل کے اوپر اتنا روڑا نیوزی لینڈ کی ٹیم آپ کو معلوم ہے کہ ایک سی ٹیم پاکستان میں آ رہی تھی جو کہ پاکستان کے حلاف پانچ کی ٹونٹی میچز انہوں نے کھیلنے تھے لیکن اب آپ کے لیے بڑی حبر آ چکی ہے اور بڑی حبر یہ ہے کہ بھائی صاحب نیوزی لینڈ کی جو سی ٹیم تھی نا وہ اب ڈی میں جو کنوائٹ ہو چکی ہے کیونکہ نیوزی لینڈ کے دو بڑے کھلاڑی اس سیریز سے باہر ہو چکے ہیں فن ایلن اور ساتھ میں ایڈم ملتان نے اپنا فل سٹریند سکارڈ جا اناؤنس کر دی ہے اور سترہ رکنی سکارڈ پاکستان نے اناؤنس کی اور ساتھ میں پانچ جو ہے نان ٹریولنگ ریزر بھی شامل ہیں جو کہ پاکستانی ٹیم کے ساتھ ٹریول تو نہیں کریں گے لیکن جب جب ضرورت پڑے تو ان کو کال کر کے بلے آ جا سکتا ہے اور یہ سکارڈ آپ کو بتانے سے پہلے آپ کو میں یہ بھی بتا دوں یہ جو پاکستان کا فل سٹریند سکارڈ اناؤنس کیا گیا ہے نا یہ نیوزیلینڈ کی سی ٹیم کے حلاف اناؤنس کیا گیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ نیوزیلینڈ نے اپنی سی ٹیم جو پاکستان میں بیجنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے سی ٹیم نے نیوزیلینڈ کے دون پیتے بچوں نے پاکستان میں دیرے ڈال دیا ہے پانچ ٹی ٹونٹی میچز کی سیریز کھیڑنے کے لیے تو پاکستان کے جو فورما پیپٹر ہیں پاکستان کا جو میڈیا ہے اب رو رہا ہے کہ یار پاکستان کی سینئر ٹیم ہوگی اور نیوزیلینڈ کی سی ٹیم ہوگی تو یار میں یہی کہوں گا کہ پاکستان کے یہ جتنے بھی گھنٹے کھلاری ہیں انہیں شرم سے ڈوب کر مر جانا چاہیے دوستو دوستو اپنے ویڈیو کے مادے ہم سے دیکھا کہ پاکستانی میڈیا کیس طرح سے نیوزیلینڈ ڈی ٹیم کو دیکھ کر پوری طرح سے سوکڈ ہو گئی ہے اور یہ بھی پاکستانی میڈیا کہہ رہی ہے کہ پاکستانی کرکیٹ ٹیم کو کہیں نہ کہیں سرم سے ڈوب کر مر جانا چاہیے اس پہ پاکستانی میڈیا کیا کیا ریاکسن ہے یہ ویڈیو کے مادے ہم سے آپ کو دکھاتے ہیں کرکیٹ کے لیے ایک اور دچکہ ہے اب نیوزیلینڈ کی بھی نہیں بلکہ سی اے ٹیم جو پاکستان ٹریول کر رہی ہے جس کے نرفین ایلن بھی شامل نہیں ہے ملنے بھی شامل نہیں ہے تو پاکستانی کیم میں خوشی کی لہر دھوڑ گئی یہ مارو اکھولی سینچری ہیں پاکستان کے دورے کے لیے اپنی جس ٹیم کا اعلان کیا اس کے اوپر ایک تماشا سا کھڑا ہو گیا کہ جی نیوزیلینڈ نے اپنی اے نہیں بی نہیں اپنی سی ٹیم کو پاکستان بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے کی وجہ سے بہت ساری ایسی سریز ہیں جو کہ پہلے سے شیڈیول ہوتی ہیں لیکن اس بات کی گارنٹی نہیں ہوتی کہ وہ میچز جو ہیں وہ اس ٹیم پر ہوں گے جو کہ شیڈیول کیے گئے ہیں اور اس حوالے سے پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان سریز کی جو شیڈیولنگ ہے ایک بار پھر تبدیل کی جا رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے اہم بات یہ ہے کہ آنے والی جو سریز ہے اس میں پاکستان کے ٹیم کے کپتان باب آرازم اور محمد رزوان کے پاس شاندار موقع موجود ہے اسلامبات پہنچ چکی ہے پاکستان کے خلاف انہوں نے پانچ چیزوں ٹیم میچز کی سیریز کھیلنی ہے دونوں ٹیموں کا سکیجول کیا رہے گا کب کب اس کی ٹیم نے ٹریننگ کرنی ہے وہ سب میں آپ کو اس ویلوگ میں بتاؤں گا اور بڑی فول پروف سیکیورٹی کے اندر نیوزیلینڈ ٹیم جو ہے وہ اسلامبات پہنچ چی ہے اور یہ بہت ایک خاص ٹور ہے خاص کر پاکستان ٹیم کے لیے بھی کیونکہ بہت سے لوگ اس چیز پہ آ رہے ہیں کہ نیوزیلینڈ کے تو بی سی لیول کے ٹیم ہے مگر پاکستان ٹیم پر دباؤ کیوں ہوگا وہ میں آپ کو اس ویلوگ دوستو نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیم پاکستان پہنچ گئی ہے ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے اور کہیں کہیں پاکستانی کرکٹ ٹیم کو یہ بھی خوشی ہو رہی ہے کہ مجھے اس میں بہت بڑی محقہ ہے کہ میں کچھ اچھا پردرسن کر کے میں اپنے کرکٹ بورڈ کو دیکھا ہوں دوستو ویڈیو کیسے لگے ویڈیو چھے لگے تو پلیس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر رہے دھنے بار